اسلام علیکم دوستو اسی بطلگر فارم قدو کی کیتی ہم آج آپ کو اس ویڈیو پر دکھانا جا رہے ہیں قدو کی کیتی کیسی کی جاتی ہے اور اس کے لئے آپ کس طرح بانس لگائیں گے اور جال لگائیں گے پھر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے جو سٹیک لگائے ہوئے یہ تقریباً دس فٹ کا ہے اس کے لئے ہم نے یہ سلور جسٹی تاری اس کے لئے ہم نے یہ سلور جسٹی تاری اس کے لئے مضبوطی کیلئے اگر ہوا ہے تو فانا ہے تو یہ محفوظ ہو اور یہ نہ گرے پھر جو جال کے لئے ہم نے دوری اس کے لئے یہ بس لازارم بہ ساری مل جاتی ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مضبوطی کیلئے اس طرح قدو کے پودے ابھی فروٹ پہ آ رہے ہیں یہ خوبصورت طور سے اتمند فروٹ ہے فرینڈ قدو کے پودے ہم نے تقریباً دو اکڑ کے زمین پر لگائے ہیں اس کے لئے ہم نے جو بیج لگائے ہیں ہائیبرٹ بیج ہے یہ بازار میں بہ ساری مل جاتا ہے اس کے لئے جو ہم نے یہ سٹیک لگایا ہوا ہے یہ بازار میں بہ ساری مل جاتا ہے قدو کے پودے اتنے مشکل کام نہیں ہیں فرینڈ اس پر اتنا خرچات نہیں آتا ہے یہ بازار میں مل جاتا ہے توڑا سا محنت کرنا پڑتا ہے یہ جب آپ اس کے لئے سٹیک لے یہ تقریباً تین چار سال تک ہی چلتا ہے اس کے لئے جب آپ دوری لے یہ بھی آپ نیک سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ہم نے سیکل کا ٹائر یوز کیا یہ مضبوطی کیلئے یہ بھی بازار میں مل جاتا ہے یوز ٹائر یہ تقریباً دو اکڑ کا چیت ہے لیبر کاس اس پر اتنا نہیں آتا ہے پھر ان جب آپ اس میں یہ قدو کی کہتی کرتے ہیں تو قدو کے پودے پہلے اس پر گاس خوش کرنے والے پیسٹیسائز سپریگ کریں دوائی یوز کریں تاکہ اس میں جڑی بوٹی واگران نہ آئے یہ قدو کے پودے بھی مکمل طور پر تیار ہو گئے اس میں فروت اور پل آنا شروع ہو گئے ابھی یہ توڑائی کے لئے ریڈی ہے تقریباً دن دن بعد اس کی توڑائی ہوگی آج کل اس کی مارکٹ پرائس بہت اچھی ہے تقریباً ستر ایسی روپے کلو ہے جب آپ قدو کی کہتی کرتے ہیں تو دو قسم کے قدو آپ لگا سکتے ہیں ایک گرونڈ میں آپ لگا سکتے ہیں دوسرا ٹرنل یا اس کیلئے آپ اس طرح جال یا ٹرلس یا فنس لگا کے کاش کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے اس طرح کی ہے جب گرونڈ میں آپ لگاتے ہیں تو اس کی اتنی دورانیاں نہیں ہوتی ہیں اور اس کی پل اس کی جو فروٹ ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں بنسبت جو ہم ٹرنل میں کاش کرتے ہیں یا اس کے لئے فنس لگاتے ہیں جو ٹرنل میں ہم کاش کرتے ہیں یا اس کے لئے فنس لگاتے ہیں تو اس کے پروف خوبصورت ہوتے ہیں لمبے سیاد مند اور سر سبل ہوتے ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور مارکر میں آپ کو اچھی مارکر اچھی پرائس ملے گی بنسبت جو آپ گرونڈ قدو لگاتے ہیں لوکی لگاتے ہیں پھرن جو آپ قدو کی کیدی کرتے ہیں تو اس کو ٹرنل میں لگا ہے یا اس کے لئے فنس لگا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو اس کی پروڈکشن بڑے گی دوسرے اس کی پل خوبصورت اور صحت مند ہو گیا آپ کو اچھی مارکر پرائس ملے گی اور دوسرے اس کا سیزن لمبا ہوگا اگر آپ کو ہمارے قدو کی کیتی کا ویلیو اچھا لگ ہے تو اس کو لائک اور شیل کیجئے اگر آپ کو اچھا لگتے ہیں شکریہ و سلام اگر آپ کو اچھا لگتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی